اسلام علیکم اسٹس کی جانب سے ایک پیپر میں سوال ہے جس میں کہا گیا تھا the maximum number of right angle triangle r right angle triangle کون سا ہوتا ہے جس کا ایک سائی جو ایک انگل ہوتا ہے اس کا جو ہوگا نائنڈی ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کی right angle x y z آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کی right angle triangle اب کہہ رہا ہے اس کا maximum جو right angle triangle کے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں نمبر سے ہوتے ہیں نا ایک تو یہ ہوگیا اب یہ تو 45 یہ ہوگی یہ 45 ہوگئی اب 45 حالت کہتا ہے تو ہم یہ کہہ دے 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 وہ دو ہوتے مگر یہ کراہ ہے right angle right angle جو ہمارے بنے گا یہ ایک ہی انگل بنے گا right angle کا ایک ہی انگل بنے گا ایک انگل بنے گا تو ہمارے پاس options جو اے کے ڈی 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 hi ڈ самый ٹھیک ہے right answer ہمارے پاس ڈی ہوگا یعنی اس کا ایک انگل بنے گا اس کو right angle کہتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل کس کو کہتے ہیں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کسٹن آ سکتا ہے جس کا ایک انگل تین انگل ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک انگل نائنٹی ڈگری ہوگا اسے ہم رائٹ اینگل کے ٹرائنگل کہتے ہیں ایسی بند شکل جس کے تین کونوں ہیں اور ایک جو اس کا انگل بنے وہ نائنٹی نائنٹی ڈگری کا بنے گا اسے ہم رائٹ اینگل ٹرائنگل کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ definition بھی آ سکتی ہے اور یہ بتا ہے بھی سکتے ہیں آپ کو یہ یعنی کتنے کونوں والا ہوتا ہے ڈرائٹ اینگل ٹرائنگل کتنے اس کے کونے ہوتے ہیں تین کونے ہوتے ہیں تین سائٹس ہوتے ہیں تین ورٹیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیپر میں بھی آ سکتے ہیں یعنی مختلف پیپر میں مختلف سوالات یہ آپ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ای آئی اوپ کہ یہ چیزیں آپ کو کلیر ہوتی جائے رہی ہیں اچھا اس میں دوسرا آپ کو question دے سکتا ہے کہ جو right angle triangle ہوتا ہے اس کا جو تینوں یعنی angles کا یعنی total measurement کتنا ہوتا ہے total measurement ہوتا ہے triangle کا کوئی بھی triangle ہوگا یا right angle triangle ہوگا تینوں کا آپ کے پاس کیا ہوگا 180 degree ہوگا تینوں انگلوں کا یعنی اس کا 45 یعنی آپ کے پاس 45 plus 45 degree plus 90 degree ٹھیک ہے یہ آپ کے بن جائیں گے 180 degree ٹھیک ہے یہ question بھی آسکتا ہے کہ یعنی جو right angle ہوتا ہے یعنی triangle کا مجموعہ جو ہوگا total تینے جو angle بنیں گے تینوں کا total مجموعہ کتنا بنے گا تو 180 degree بنے گا یہ question بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے یہ کہے کہ right angle triangle کا جو ایک angle 90 degree ہے تو other angles ہوں گے وہ کتنے کتنے ہوں گے تو آپ ان کو کہیں گے 45 ایک ہوگا 45 کا دوسرا ہوگا اگر یہ کہے تو remaining parts کے کتنے angle بنیں گے remaining parts کے آپ کے پاس 90 بنیں گے remaining parts کے 90 بنیں گے اگر دو remaining parts کے پوچھے تو 45 plus 45 آپ کہیں گے ٹھیک ہے یعنی ایک یہ 45 ہے ایک یہ 45 ہے یہ دونوں ملا کے 90 بنیں ایک تو 90 degree یہ بنا خود جو right angle ہوتا ہے اور جو remaining parts بچ جاتے ہیں یعنی جو angle بچ جاتے ہیں وہ 45 ایک angle بچے گا 45 دوسرا بنے گا ٹھیک ہے تو یعنی آپ کا 45 یہ 45 یہ اور 90 یہ تو یہ total آپ کا ورنیٹی رگر بن گیا آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ clear ہوتے جائیں گی یہ ان چیزوں کو آپ focus دیں تو custom کبھی بھی کسی بھی تیسٹ میں گھما کے آ سکتا ہے concept چلا سکتا ہے آپ کا ذہن کھلا ہو آپ ایک چیز کو اٹھائیں ٹاپک کو اس کو آپ گہرائی میں سمجھیں آئے ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رہن میں ضرور ہمارے در ساتھ کے شیئر کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کس شیئر سے دیکھ رہے ہیں اور کس ٹائپ کو آپ کو سمجھ میں ہمارے درے لیکٹر آ رہے ہیں اور شیئر کریں اور شیئر کریں